ہلو دوستو سواگت آپ کا ہمارے یوٹیوب چینل یہو بابا بے اس ویڈیو ٹوٹوریل میں ہم دیکھنے والے ہیں کہ ایسٹی مل کا آئی فریم ٹیک کیا ہوتا ہے آئی فریم کیا ہے؟ ایک الگ سے آپ ایک فریم کریٹ کر دیتے ہیں اور اس میں بہت کچھ کر سکتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ کیا کر سکتے ہیں جیسے کہ مالو یہ آپ کی ویب سائٹ ہے یہاں پر اور یہ سارے پیرگرام سارے ہیں اور یہ جگہ آپ نے کھالی چھوڑ دی اب یہاں پر آپ نے ایک فریم ڈال جس کو ہم آئی فریم بولتے ہیں اب آئی فریم میں آپ کیا کر سکیں گے؟ اتنی سی جگہ میں یا تو آپ دوسری ویب سائٹ دکھا سکتے ہیں ملکہ آپ کی خود کی ویب سائٹ کی اندر دوسری ویب سائٹ آپ دکھا رہے ہیں یا آپ کیا کر سکتے ہیں؟ اپنی ہی ویب سائٹ کا بنا ہوا دوسرا پیج کوئی دوسرا پیج ہے جیسے مالو یہ about us کا پیج ہے اور آپ اتنی سی جگہ پہ گیلری کا پیج دکھا رہے ہیں تو یہ سب چیزیں کر سکتے ہیں اب اس کو practically کیسے کرنا دیکھتے ہیں ہم آگے یہاں پر ہم نے notepad++ میں ایک نیا document بنا لیا اور اس کا title tag کے اندر ہم نے data بھی لکھ دیا ہے آئی فریم tag تو شروع کرتے ہیں اپنے آئی فریم tag سے تو اس کے لیے ہمارے پاس جو tag ہے وہ ہے آئی فریم اس کو یوں لکھتے ہیں آئی فریم اور اس کو ایسے close کر دیا اور اس کو ایسے close کر دیا تو یہاں پر آپ کو اندر میں کچھ نہیں لکھنا اس کی یہاں پر جو properties آتی ہیں attribute ہے اس کا سب سے پہلا جو important attribute ہے src src کا مطلب کیا ہے source کی جو file اس کے اندر دکھانی ہے کوئی website اس کے اندر دکھانی ہے اس کا source کیا ہے اس کا url کیا ہے یا اس file کا path کیا ہے تو یہاں پر ابھی ہم کیا کرتے ہیں ایک website دکھاتے ہیں معلوم ہم اپنی website یہاں پر کھول لیتے ہیں تو website کھولنے کے لیے آپ کو پہلے protocol لکھنا جروری ہے http in http Это اور ہماری website بھی secure protocol پہ نہیں ہے تو ہماری we iy Coin .net یہ لکھا اتنا save کیا اور یہاں پر save کرتے سمیس کا نام دے دیا iframe.html یہ کیا اب یہاں پر میں سے run کر دیتا ہوں فائل کو یہاں پر دیکھئے اتنی سی جگہ میں ہماری ویب سیٹ کھل چکی ہے ابھی ویب سیٹ میں کچھ خاص ہے نہیں coming soon کا ہم نے پیج لگایا ہوا ابھی ورکنگ چل رہی ہے تو دیکھئے یہاں پر یہ اتنی سی جگہ پر ہماری ویب سیٹ دیکھنے لگی اب یہ فریم جو ہے ہم اس کی height اور width بھی دے سکتے ہیں تو اس کے لئے ہمارے پر دو properties آتی ہیں ہاں پر width اور height جیسے کی میں نے یہاں پر width دے دی width میں دے دیا 500 پکسل اور ایسی ہی ہم ہم اپنی height بھی لے لیتے ہیں اور اس کو بھی ہم نے جیسے دے دیا 500 پکسل ٹھیک ہے save کیے اس کو یہاں پر آئے اور یہ دیکھئے اتنی سی جگہ میں ہماری ویب سیٹ دیکھنے لگ گئی ٹھیک ہے یہاں پر آپ اپنا دوسرا content وغیرہ بھی ڈال سکتے ہیں جیسے میں ڈال کے دکھاتا ہوں آپ کو یہاں میں نے ایک paragraph لے لیتا ہوں اور اس کے اندر ایک dummy text ڈال دیتا ہوں تو dummy text کے لیے ہمارے کو سائٹ پتے لیپ سم یہاں پر جا کے میں نے paragraph generate کیا اور یہاں سے dummy paragraph میں نے copy کر کے یہاں پر ڈال دیا ٹھیک ہے میں نے اس کو save کیا یہاں پر آیا اور paste کو refresh کیا یہاں دیکھئے نیچے paragraph آ رہا ہے اور یہاں پر آئی frame ہے ٹھیک ہے تو یہ تھی ہماری height اور width اور میں نے آپ کو دکھایا کہ اس میں text کیسے آ سکتا ہے اب اس میں ایک چیز ہوتی ہے alignment ٹھیک ہے align ایک property ہوتی ہے اب مالو آپ کو یہ text جو ہے ادھر کرنا ہے یا اس کی alignment جو آئی frame کی right میں کرنی ہے center میں کرنی ہے تو اس کے لیے میں یہاں پر آئی frame کی اندر ہی جا کر property لوں گا align ابھی مالو میں نے اس کر دیا write write کیا page کو refresh کیا یہ دیکھئے یہ write میں ہو گیا اور text اوپر آ گیا اگر میں اس کو left کر دیتا ہوں جو by default ہوتا ہے مگر properly left کرنے پہ work کرے گا کیونکہ text اب اوپر آ گیا بینہ اس کے کیے text اوپر نہیں آئے گا وہ نیچے رہے گا یہ جگہ unfilled رہے گی جو ہمارے پاس ایک property ہے frame border اب وہ کرتی کیا ہے میں آپ کو پہلے بتا دوں جیسے کہ آپ یہاں پر دیکھ رہے ہیں ایک border سا آ رہا ہے یہاں پہ جیسے shadow سا آ رہی ہے اور یہاں پہ نہیں ہے یہ border سا ہے اس کو اب ہٹا بھی سکتے ہیں اور لگا بھی سکتے ہیں تو اس کے لیے مارے پاس جو property ہے اس کا نام ہے frame border اور اس کے اندر ہم نے لکھ دیا جیسے zero zero مطلب کوئی بھی border نہیں zero اب یہ دیکھیں یہاں پر border ہٹ گیا ہے اور by default جو value ہوتی ہے اس کی ہوتی ہے one اب یہاں پر دیکھیں آپ یہ border آ گیا ہے تو آپ نے دیکھا کہ iframe کیا ہے اور iframe کا use کیسے ہوتا ہے آپ اس کو الگ الگ ٹھیکوں سے use کر سکتے ہیں اب آپ کو اس کے اندر مالو اپنی کوئی اوری file دکھانی ہے جیسے کی میں open کرتا ہوں جیسے مالو میرے کو یہ دکھانی ہے image.html والی file یہ اسی والے folder میں پڑی ہے تو یہاں پر میں source میں جا کے لکھوں گا image.html اگر یہ کسی folder میں ہوتی تو اس سے پہلے یہاں پر folder کا نام آ جاتا اور slash لگ جاتا تو ابھی تو یہ directly اسی والے folder میں پڑی ہے learn.html کے اندر ہی جہاں ہمارا iframe.html file پڑی ہے تو ابھی میں اس کو run کرتا ہوں یہاں پہ آیا تو یہ دیکھئے image.html جو file ہے وہ یہاں پر open ہو چکی ہے تو آپ نے دیکھا کہ آپ اس میں کوئی دوسری website بھی دکھا سکتے ہیں یا اپنی website کا کوئی اور page بھی دکھا سکتے ہیں تو thank you ہمارا یہ ویڈیو ٹوٹوریل دیکھنے کے لیے اگر آپ کو اچھا لگا تو لائک جور گیجئے اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بولیے شکریہ شکریہ